اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک پوسٹ ڈیزائن کرنا سکھیں گے سب سے پہلے میں نے نیو فائل لیا اور انٹرنیشنل پیپر سلٹ کر کے یعنی اے فور میں آ جاتا ہے اور یہاں سے کلر موڈ میں سی ایم وائی کے لیتا ہوں سی ایم وائی کے میں نے وضاحت کئی ویڈیوز میں کر چکا ہوں اب اس کے بعد یہاں سے میں ایک ریکٹنگل ٹول لوں گا اور ریکٹنگل ٹول یہاں سے میں نے لے کر یہاں پورے پیج پر اپلائی کرنا ہوگا اس طرح اور یہاں پر دیکھیں فیل کلر اس کا جب آئے گا تو بلیک ہی آئے گا وجہ یہ ہے کہ اوپر فارمیٹ بار میں آپ دیکھیں گے فیل کلر بلیک میں اس کو ختم کرنا ہے نن کرنا ہے اب اٹلائن میں ریڈ دے دوں گا وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں نظر آئے اس کے بعد میں یہاں سے آیا اور مائنس والا جو ہمارا پینٹ ٹول میں تھا اسی کو میں نے سریکٹ کیا ہم جو دوٹس تھے اس کو مائنس کر رہے ہیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دائریک سریکشن ٹول لینا ہے اور دائریک سریکشن ٹول لینے کے بعد جس بھی دوٹس پر آپ کلک کریں گے اور اس کو اپنی کیبورڈ سے جو اپ ڈاؤن یا رائٹ ٹو لیفت جو بٹن ہے اسی کی مدد سے آپ موف کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے وہی دائریک سریکشن ٹول اب میں نے اس لائن پر رکھا اور یہاں پر رائٹ کلک کروں گا جب رائٹ کلک کروں گا تو یہاں پر اس کے ایڈیٹن کی اپشن آ جائیں گے ایڈ انکر پوائنٹ اس پر میں ایڈ کلک کروں گا تو یہ پوائنٹ ایڈ کر لے گا اب اس کو میں کہیں بھی اس کو گھما سکتا ہوں اس طرح یہ تین چار جگہ میں نے یہ انکر پوائنٹ ایڈ کرنا ہے اور اپنی مرضی کا میں نے اس کو کرف کرنا ہے کئی جگہ پر میں نے اس کو اس طرح اپلائی کرنا ہے ابھی یہاں اوپر بھی میں نے اس کو اپلائی کرنا ہے ایڈ انکر پوائنٹ تو یہ اس طرح دیکھ سکتے ہیں ڈائرک پینٹ ٹول کی مدد سے بھی ہم اس شیپ کو بنا سکتے تھے لیکن ہم نے ریکٹنگل ٹول لیا ریکٹنگل ٹول لینے کے بعد ہم نے اس کو ڈائرک سریکشن ٹول کی مدد سے اس کو کرف کر رہے اور انکر پوائنٹ جو ہے نا وہ ایڈ کر رہے ہیں تو اس طرح میں نے ابھی توڑی سپیڈ اپ کی چونکہ یا ابھی میں اپنی حساب سے اس کی سیٹنگ رکھوں گا چونکہ اس کا ہم نے کوئی ڈیزائن سے بنانا ہے اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم کلر بھی فیل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے ایک اور نیو لیئر لیا نیو لینے کے بعد یہاں سے اب پینٹ ٹول سے میں ایک شیپ بناوں گا یہ پہلی والی شیپ تو ہم نے ریکٹنگل سے بنا دی اب یہاں آنگا اور پینٹ ٹول لے کر یہاں پر میں نے ایک شیپ بنا دی ہے یہاں کلک کرنا ہے اور پھر اس طرح آ کر میں نے نیچے یہاں پر کلک کرنا ہے اور پھر اوپر دوبارہ جا کر میں نے تھوڑا سا لیفٹ کر کے کلک کرنا ہوگا جیسے میں یہاں پر کلک کروں گا تو ایک لائن بن جائی گی اب میں نے یہاں پر کلک کرنا ہے تو اس لائن میں کلر فیل ہو جائے گا بلیک جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فیل کلر میں بلیک ہے میں نے اس کی کلر چینج کرنی ہے یا ختم کر دی فل کلر اوٹ لائن میں نے اس کی جو ہے نا یہ بلو کلر دیا لائٹ بلو سکائی بلو انکر پوائنٹ اس میں بھی ایٹ کر دیا اور اس کو اس طرح کرنا یعنی جیسا ہمارا یہ ریڈ لائن والا شیب جس طرح کرف ہے اسی طرح ہم نے اس کو بھی کرف کرنا یعنی یہ بھی ہم نے اس کی کوئی شیڈو ٹائپ کی دینی ہے اور اس میں بھی اچھا دوسری بات ہے کہ ان سارے کلر فل میں ہم نے اس پر گریڈنٹ سپلائر کرنا ہے یہ کلرس تیم سے جو میں نے پہلے سے اپنے پاس رکھا تھا اب ہر ایک میں میں نے کلر فل کرنا ہے اب میں آیا کلر میں اور گریڈنٹ پر کلک کیا اور گریڈنٹ پر اپنے میں نے کلر چینج کرنا ہے اب یہ سارے کلر مجھے نظر نہیں آرہے تو اس لیے میں اپنے جو کلرس جو میں نے سارے لیے تھے اس کو سائٹ پر لیوں گا اب دیکھیں یہاں کلر میں نے نیچے رکھیں اب جو بلیک والا حصہ ہے یعنی نیچے والا اس پر میں نے یہ والا کلر اپلائی کرنا ہے بلکہ یہ والا نہیں سب سے لاسٹ والا یہ تین کلرس ہم اس گریڈنٹ پر اپلائی کریں گے سیکنڈ کلر ہمارا یہ سکائی بلو ہوگا اور اس کے بعد ہمارا جو ترڈ کلر ہے جو وائٹ کی طرف جائے گے یہ والا کلر ہے اب میں اوکے کروں گا تو اب دیکھیں یہ کلر اپلائی نہیں ہوا وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہماری لیئر پر کونسی سائلٹ اب میں اس لیئر پر کلک کروں گا جو ہماری گریڈنٹس والی لیئر ہے اس کے بعد میں جا کر شیپ پر کلک کروں گا اور یہاں آیا فیل میں اور فیل میں آنے کے بعد جو بلک کلر ہے اس کو میں کلر دوں گا تو آپ فیل ہو جائے گا اب یہ میں نے قصدن اس لیے کیا کہ آپ کو اندازہ ہو کے بھی اگر کلر فیل نہ ہو تو آپ اپنی لیئر پینل میں دیکھیں کہ سیلیکشن کس چیز کی ہوئی ہے سیلیکٹ کوئی اور چیز ہو تو آپ کلر فیل کر رہے تو وہ نہیں ہوگا تو اس لیے آپ نے سیلیکشن یعنی جو لیئر پینل میں آپ نے دیکھا ریکٹنگل ون کو بھی ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اور اس پر کام کر رہے ہیں اب جو ہماری اوپر ریڈ والی پٹی ہیں اس میں بھی میرے سیم کلر رپلائی کرنا ہے اوپر ڈارک بلو ہے اور سیکنڈ کلر ہمارا ہوگا سکائے بلو تو یہ اوپر کی شیپ کی طرح ہو جائے گا تو یہ کلر فیل کر دینے کے بعد ہم یہاں پر اب ایلپس ٹول اپلائی کریں گے ایلپس ٹول یعنی جو ہماری راؤنڈ شیپ ہوتی ہیں وہ بنائیں گی یہاں پر آیا اور شفٹ کے ساتھ آپ اس کو ڈراغ کریں گے تو کیا ہوگا کہ بلکل ایک ریٹ یعنی ہر طرف سے ایک ہی سائز یہ بڑا ہو جائے گا اس کے بعد میں نے کلر فیل میں جانا ہے اس کی اوٹلین کلر میں نے وائٹ رکھنی ہے اور اس کی یہاں پر جو الائنس ہیں یا جو کیپس ہیں اس کو میں نے اوٹ سائٹ کرنا ہے یعنی یہ باہر کی طرف ہو اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اس کی ایک کوپی لے لی ایک کوپی میں نے لی کوپی لینے کا ایک طریقہ تو یہ تھا ایک کنٹرول جے اب اپنے کی بورڈ سے پریس کریں گے تو اس کی کوپی لے لی اب اب نے کیا کرنا ہے جو میں نے کوپی لی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہوگا چونکہ یہ ملٹیپر کلرز میں میں اس کے جو سٹوکس ہے وہ بناؤں گا اس لئے میں اس کی تین چار کوپی لوں گا یہ میں نے ابھی دوسری کوپی لی ہے اب دوسری کوپی میں نے کچھ کام کرنا ہے کام اس طرح کرنا ہے کہ سیم والی کوپی ہے نیچے جو پہلے والی ہم نے بنائی تھی وہی کوپی ہے اب میں نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کیا اور پھر تھوڑا سا بڑھا کریں گے جو اس کی جہاں سے اس کی وائٹ نیس شروع ہے وہاں تک ہم اس کو بڑھا کر دیں گے اس کے بعد یہاں فیل کلر آوٹ لائن میں آیا آوٹ لائن میں نے ختم کر دیا اور فیل کلر میں ہم دیکھیں گے گری کلر اپلائی کریں گے یا جو ہماری وائٹ کلر ہوگا اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آوٹ لائن میں میں نے یہاں سے کلر لیا اورنج اور اس اورنج کلر کو ہم تھوڑا سا بڑھائیں گے میں نے یہ کلر لیا اب اس میں دوبارہ میں آیا اور یہاں سے اس کی جو اورنج کلر ہیں میں نے اس کی جو سٹوکس تھے وہ تھوڑے بڑھا دیئے اور یہاں سے دیکھیں آؤٹ سائٹ اس کو انسائٹ کر دیا انسائٹ یہ ہوا کہ پہلے والے شیپ میں ہم نے آؤٹ سائٹ آؤٹ سائٹ رکھا تھا سٹوک کو تو یہ باہر کی طرف سوائٹ جا رہا ہے اور دوسرے والے شیپ میں ہم نے انسائٹ کر دیا اب اس کی میں نے ایک اور کوپی دی جو ہماری سکنڈ لیئر میں پہلے والی تھی اس میں میں نے فیل کلر کو اس طرح پنگ لائٹ پنگ کر دینا ہے آؤٹ لائن کو اب اوپر والا جو تھا یعنی جو جتنا اوپر لیئرز ہوگا وہ یہاں پر اوپر نظر آئے گا اب آپ دیکھیں اوپر والے لیئرز میں اور نیچے والی لیئرز میں دیکھیں میں نے فیل کلر بلیک کر دیا لیکن اوپر والی لیئرز میں کلر فیل ختم کیا ہوئے تو اب اس چیز کو سمجھنے کیلئے آپ لیئرز پینل پر دیکھیں اور میرے ماوس کو دیکھیں میرا ابھی سیلیکشن کون سے لیئر ہے فرسٹ والا اورنج والا اور اس کی سائز میں نے بڑھا دی پندرہ پیٹی کر دیا اور سیکنڈ لیئر کا میں نے سائز بھی پندرہ پیٹی کر دیا یعنی دونوں کی موٹائی ایک جیسی ہوگئی اب میں نے کیا کرنا ہے اس اورنج کو میں نے کنورٹ کرنا ہے اس کو میں نے گروپ میں لیا یہاں سے گروپ بن سکتا ہے کنٹور جی پریس کریں گے تو بھی گروپ ہو جائے گا اب اس پر میں نے رائٹ کلک کرنا ہے اور مرچ گروپ پر کلک کرنا ہے اب کیا ہو گیا کہ ہمارے شیپ سے پکسل بن گئے یعنی ہماری یہ شیپ کنورٹ ہو گئے پکسل میں اس کو ہم سیلیکشن ٹول کے مند سے ڈیلیٹ کر سکیں گے کاٹ سکیں گے دیکھیں میں نے سیلیکشن ٹول لی اب اتنا حصہ میں نے کاٹنا ہے چونکہ اگر یہ شیپ ہوتا تو اس پر یہ والا ٹولز اپلائی نہیں ہو سکتا کٹ نہیں ہو سکتا اس لئے میں نے یہاں سے کچھ کٹنگ کرنے کے لئے اس شیپ کو میں نے مرچ کیا مرچ کرنے کے بعد سیلیکشن ٹول لے کر اس کو میں نے کٹ کر دیا اب میں نے کیا کرنا ہے جو ہمارا سیکنڈ تھا اس پر میں نے گری کلر اپلائی کرنا ہے یعنی یہ وائیڈ گری ہو جائے گا وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے اس پر کوئی ایمیج اپلائی کرنا ہے تو ایمیج اپلائی کرنے کے لئے اوبجک کا خالی ہونا ضروری ہوتا ہے کوئی کلر فیل ہو لیکن لائٹ سا ہو یہ میں صرف وضاحت کرنے کے لئے یہ بنا رہا ہوں اب میں نے تینوں شیپ کو سیلٹ کر کے اس کا گروپ بنا دی اب دیکھیں میں اس کو ہیڈن کر رہا ہوں تو آپ کے سامنے یہ ہیڈن بھی ہو رہا ہے اس کا میں نام دے دیتا ہوں یہاں سے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ گروپ کس چیز کا بنا ہوا ہے میں نے راؤنڈ شیپ دے دیا اب ایک اور راؤنڈ ہم نے اپلائی کرنا ہے اور اس پہ ہم نے صرف دو کلرز ہی لگانے اورنج کے اورنج لائٹ اور اورنج ڈارک کلر اور اچھا اب اس کی میں نے کوپی لے لی اور کوپی لے لی یعنی یہ چار شیپ ہم نے کوپی کی اب لاسٹ فاری کوپی بھی ہم نے لے لی اور اس کی جو یہاں سے یہ انسائیڈ آؤٹسائیڈ بلکل سیٹ تھا اور اس کی پیٹی ہم یہاں سے بڑھائیں گے ایٹین یعنی یہ وائٹ کو ہم توڑا سا اور بڑھا دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کی اس کی وائٹ نیس بڑھ جائے گی اب جو بیچ میں ہے جو بلو نظر آرہے ہیں اس کو میں نے ختم کرنا ہے یعنی اپنے اس شیپ کو میں نے تھوڑا سا ور بھی چوٹا کرنا ہوگا ہم نے ایک فور شیپ لیا اور اس کو ہم تھوڑا سا بڑھائیں گے لیکن جو اس کی اوٹلائن ہی اس کو میں نے بلو کلر دینا ہے اور بلو کا ٹچ دے کر اسی شیپ کو ہم نے بھی پکسر میں اس کو کنورٹ کرنا ہے سٹوک کو میں نے یہاں سے ڈارک بلو کر دیا اب بلو کلر کر دینے کے بعد اس شیپ کو میں یہاں سے گروپ کروں گا گروپ کے لئے کنٹرل جی پریس کروں گا پہلے میں نے آپ کو ایک جگارت طریقہ بتایا تھا اور شورٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس لئے پر کلک کرنے رہے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ماوس کو ایلیفز کوپی ٹو اب اس کو کنٹرل جی پریس کرنا یہ گروپ ہو گیا اب کنٹرل ای پریس کر دیا تو یہ مرج ہو گیا اب میں نے یہاں سے سریکشن ٹول لیا اور اسی کی مدد سے میں نے اس کو اتنا حصہ سرٹ کیا لئے میرا کون سا سرٹ ہے وہ دیکھے پھر میں نے ڈیڈیٹ کا بٹن پر اس کے ڈیڈیٹ ہو گیا اب اسی لئے کو میں لے گیا نیچے نیچے لے جانے کا یہ فائدہ ہوا کہ یہ پیچھے چلائے گیا یعنی جتنا لئے جو نیچے ہوگا اتنا ہی وہ بیک پہ جائے گا تو اس لئے ہم نے اس کو چپانے کے لئے اس کے سائٹ چپانے کے لئے ہم اس کو پیچھے لے گیا اب ایک اور شپ اپلائی کریں گے یہاں سے الیپس ٹول کی مدد سے اور سب سے ٹوپ پہ میں نے ایک نیو لیڈ لیا یہاں اس طرح میں نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور اپلائی کے لئے میں نے شفٹ اپنا کیبورڈ سے پریس کیا ہوا ہے تاکہ بلکل یہ راون بنے اور اسی کے بھی میں نے یہاں سے کلر چینج کرنا دو کلر میں یہ بنے گا اورنج لائٹ یہ ریٹ پہ اور اورنج کلر پہ دوسری طرف میں نے اورنج کلر اپلائی اب نیچے اس کو ہمیں ختم کرنا کیسہ ہے یہ جو میں نے سکائے بلو کا کلر ختم کیا میں نے جس جا کر اس پر کلک کر کے نیچے کی طرف ڈراؤ کر دیا وہ ختم ہو گیا اس کا سٹروک کو بھی میں نے یہی سیم کلر دینے یہ دیکھیں دارک کو میں نے اورنج دیا اور جو لائٹ کی طرف تا وہیٹ اس کو میں نے ریٹ دیا اب اس کو میں نے اس طرح کنورٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں سے اس کا سٹرک بڑھانا یہ تین ہے تو میں اس کو یہاں سے کر دوں گا سیکس اب دیکھیں کتنا آگیا تو یہ اس طرح کا ایک بہترین سر لک آپ کے سامنے آگیا اور اسی کو میں نے کیا کرنا ہے کہ کوئی ٹیکس اپلائی کرنا ہے یہ تیٹی پرسنٹ ڈسکون میں نے لکھا اور اس کی کلر کو میں نے وائٹ پر کنورٹ کیا اور اسی اوبجیکٹ کے اوپر جا کر میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے یہ ہمارا ایک اور شیپ بن چکا ہے ہم نے ایک اور شیپ بنانی ہے وہ بھی ایلیپس شیپ ہوگی دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے جو اس کا کلر اسی کی میں نے کوپی لی تھی فیل کلر ختم کر کے اور اس میں میں نے اوٹلائن وائٹ کر دیا اب ایک اور شیپ میں نے اپلائی کر دی اسی کی کوپی لی اور سائٹ پر لے گیا اور اس کی اوٹلائن میں یہاں سے ڈارک بلو کر دوں گا جو نہیں ڈارک گرین کر دیا میں نے اس کی اوٹلائن کو یہ میں توڑا سا سپیڈ اپ کر رہا ہوں چونکہ ہم نے جس طرح سٹوکس اور فیل کلر کا کام کی ہے وہ سارا یہیں پر ہی ہوگا اس لئے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں پڑی البتہ اس شیپ کو میں نیچے لے گیا تو یہ بھی پیچھے اس طرح ادھا ہیڈن ہوگیا ادھا آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا یہاں پر کچھ ٹیکسز اپلائی کرنے اس سے پہرے میں نے آئیکن بنانے ایلیپس ٹول کا شیپ لیا اور فیل کلر میں نے یہاں سے اس طرح ریڈ یا جو اورنج کلر ہے یا جو ڈارک ریڈ کلر ہے اسی کو میں نے لیا اور یہاں پر کوئی آئیکن ہم بنائیں گے ویب کا یعنی ویب سائٹ کا ایڈرز ڈالیں گے تو میرے پاس یہ پی انجی فائل ہے آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کریں ویب سائٹ کا فیس بوک کا سوشل آئیکن اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو اس طرح اپنے کلر وائٹ کر دیا اب میں نے کچھ ٹیکس لکھنا ہے اس کو میں سپیڈ اپ سے لکھوں گا یہ اس کی جو یہاں سے فونٹس ہیں یعنی ڈیمو ٹیکس یہ یہاں سے نیچے جو یہ ہمارا ہیڈنگ تھوڑا سا باری ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا ٹیکس ہوتا ہے یہ سارا اپلائی کر دی ہے میں نے کٹ کر دیا ویڈیو ریکارڈ نہیں کی اس کی یہ بس صرف جسٹ ہم نے ٹیکس اپلائی کرنا ہے صرف آپ کو ایک ڈیمو دکھانا ہے کہ اس طرح آپ نے ٹیکس اپلائی کرنا ہے تو یہ ساری ٹیکس اپلائی ہو جائے گی اور اس کے بعد یہاں سے میں نے ایک شیپ بنایا یہاں پر آپ اپنا کیوں آر کوڈ ڈال سکتے ہیں کسی بھی لنک آپ کیوں آر کوڈ بنانا چاہیں تو آپ گوگل کریں کہ ہاؤ ٹو کریٹ کیوں آر کوڈ کیوں آر کوڈ آپ کٹ کریں گے تو ریپ سیڈ آ جائیں گے اب میں نے یہ تصویر میری ہے آپ دیکھیں یہی تصویر میں نے یہاں سے سرک کی اور کنٹول آلٹر جی میں نے پریس کیا تو یہ اس طرح کلر آئی ہے اور اس کے بعد یہ میں نے گری والے شیپ پر لے آئے اور اب اس کے بعد میں کلپنگ ماس کر دوں گا یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارا گری شیپ ہے یہ آلٹر آپ نے کیبورڈ شیپ پریس کریں گے شیپ اور اپنی ایمیج کے بیچ میں آپ کلک کریں گے تو یہ اس طرح اپلائی ہو جائے اب میں نے مزید کچھ کام کرنا ہے وہ آپ دیکھیں یہاں ہمارا بیگراؤنڈ تھا اس کی میں نے لوگ ختم کر دی اور یہاں سے گریڈنس یا پیٹرن اوور لے اپلائی کرنا ہے پیٹرن یہاں پر اس کے آٹومیٹک موجود ہے میں نے اس کا یہ سب سے لاس والا پیٹرن ہے یہ ہی لینا ہے اور اس کا میں نے یہاں سے سکیل بڑھانے ہیں اور اپیسٹی میں نے سو پرسنڈ کر دی سکیلز کو میں نے یہاں سے سکسٹی ٹو یہاں سے میں نے تقریباً یہ کر دی ہے پانسو تریتر یہ اس طرح کا کچھ گریڈنس ٹائپ کا یعنی کچھ جو اس ڈیزائنس ٹائپ کا بن چکا ہے جس کو پیٹرن کہا جاتا ہے یہ ہمارا پیٹرن بن چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا یہاں جو سب سے ٹاپ پہ ہماری یہ ٹیکسز میں نے اپلائی کی اس کے بعد میں نے لائن لی ہماری ٹول بار میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری سریکشن ہے وہ ٹول میں میں لائن ہے اور لائن کی میں نے یہاں سے اس کے بڑھا دی ترٹی کر دیا اور یہاں سے اس کی ویڈ کو میں نے بڑھا دیا اور اس کی کلرز کو ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے ایک ڈیزائن سا بنانا ہے کوئی جال سا بنانا ہوگا اور اس میں یہ شیپ کلر میں جو ہم نے فیل کلر ہے اسی کو اور اور سٹروک کلر دونوں کو میں نے سیم رکھا لائٹ گرین اب اسی کو میں نے کوپی لی اور اس کو ہم ڈارک گرین کر دیں گے یعنی یہ ایک لائٹ گرین اور نیچے ڈارک گرین ہوگا تو ایک شیڈو جیسا محسوس ہوگا تو اس لیے ہم نے دو شیپ ایک ہی لائن پر اپلائی کر دیں گے نیچے والے کو ڈارک کر کے توڑا سر رائٹ کی طرف ہم نے اس کو موف کیا تو اس طرح شیپ بنچے اب ان دونوں کو میں نے گروپ کرنا ہے گروپ کر دینے کے بعد میں نے اس کو کنٹرل ای پریس کرنا ہوگا اور یہ دونوں مرج ہو جائیں گے مرج ہو جانے کے بعد ہم نے کیا کرنا اس کی کوپیاں لینے درد چار پانچ کوپیاں لینے یہ میں کوپیاں لے رہا ہوں ہر بات دوسری کوپی لی اور اس کو اس طرح کی طرح ہوں اپنی کی بورٹ سے جو ایرو کا بٹن ہے لیفٹ کا اس سے میں موف کر رہا ہوں اب ان چاروں کو میں نے ایک ساتھ سیلک کرنا ہے اور ان چاروں کو سیلک کر دینے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اس کو کنٹرل ٹی پریس کر دیں گے اور اس طرح کا روٹیٹ کر دیں گے تو یہ اس طرح کا ہمارا جو جالے وہ بن جائے گا پھر اپنی کی بورٹ سے کنٹرل پریس کر کے اپنی ماؤس ہے جو اب اس طرح کورنر سے پکڑیں گے تو یہ اس طرح کا ٹیڑا ہو جائے گا اوپر نیچے کی طرف آپ کہنے سکتے ہیں یہ میں نے اس کا ایک گروپ بنا دیا اور اس کو میں نے لکھا پوٹیٹ اور یہ والا گروپ بنا دیا یعنی دو گروپ بن گئے ایک نیچے والی سیدھی سیدھی لائنیں اور ایک لینڈسکیپ پہ ایک پوٹیٹ پہ تو پوٹیٹ والے لائنوں کو اور اسی طرح لینڈسکیپ لائنوں کو میں نے دونوں کو اس طرح سیم کر دینا ہے اور ان دونوں کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو نیچے لائے اور یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم اس کو کلیپنگ ماس کر دیں گے یہ مرج ہونے کے بعد کلیپنگ ماس ہو سکتا ہے شیپ نہیں ہو سکتا اوبجیک ہو سکتے ہیں یعنی جو ہماری پکسلز ہو سکتے ہیں اس کی اوپیسیٹی میں نے یہاں سے کم کر دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت سا ہمارا بیگراؤنڈ بن چکا ہے اور ایک پیٹرن نمہ آپ کو یہاں پر شو کیا جا رہا ہے تو بڑا ہی خوبصورت سا ایک پوسٹر ڈیزائن ہو چکا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو سمجھ آیا گیا ہوگا بعض لوگ ویڈیو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں اس کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی پلیز آپ اگر کی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ اس پارٹس کو بار بار دے گے ایک مرتبہ دیں کے سمجھیں دوسری مرتبہ پریکٹی کری اس کو کرنا شروع کر دیں تو آپ کو خود بخود ہے کوئی چیز میں نے اس میں ہیڈن نہیں کی ہر چیز میں نے بتائی یہ اگر پوری ویڈیو آپ دیکھتے ہیں پوری اس طرح پریکٹیس کرتے ہیں تو سیم یہی چیز آپ بنا پائیں گے اور آپ بلکل آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ ایلیسٹیٹر اور کورل ٹراغ کے کام سارا میں فوٹو شوپ پہ آپ کو سکا رہا ہوں ان ٹیٹوریلز کی مدد سے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہماری چینل کو تینکیو فور واجن سبسکرائب کریں